اگر چاچا ہے تو کہ بتیجہ کا بھی حق ہے اور ایک ہی فیملی کے چاچا بتیجہ ماما بھانجا لڑ رہے ہیں کیا یہ جو خاندانی راج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اس اکثریت میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ایک ایک خاندان کے چار چار لوگ جو ہیں وہی انتخابات میں اتریں گے ورکر کا کوئی حق نہیں لڑنا الیکشن کوئی کسی کو روک نہیں سکتا لیکن آپ لوگوں نے ڈر تو پیدا کر دیا خوف پیدا کر دیا آپ نے کہ بھائی مسلمانوں جاگ جاؤ اگر آپ جاگو گے نہیں تو یہاں ڈلی بومبے اور پتہ نہیں یو پی بحار سے لوگ آ کر آپ کے اوپر قابض ہو جائیں گے کانسل جو ہے وہ آپ کی ہے کیونکہ بی جے پی کے ساتھ آپ کا وہاں الائنس ہے تو ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کارگل اور لے جو ہے علاق ایک یونین تریٹری ہے آج کی ڈیٹ میں لیکن جس سوچ کے ساتھ یہاں آپ کو جو ہے اتنی زبردست آپ بتاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کیا آپ کو نفرت ہے اسی سوچ کے ساتھ آپ نے گلے ملے ہیں آپ کر گلے ہیں سپریم کورٹ میتی جلدی اس معاملے فیصلہ ہو جاتا ہے پلیڈنگز کمپلیٹ ہیں فائنل آرگومنٹ ہونے ہیں اس میں اس میں تو پلیڈنگز کمپلیٹ ہیں وہ تو فیبروری میں ہی پلیڈنگز کمپلیٹ ہو گئی تھی بلکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹ میں فکس کر دی تھی فائنل بحث کے لئے ہاں داب ڈی ڈی سی کے انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور ڈی ڈی سی کے انتخابات کا بگل بجنے کے بعد رجوری پنچ کی سیاست میں بھی ہر کمپ مج گیا ہے بھائی بتیجہ تو انتخابات میں اترے ہی ہیں لیکن ایک ایک خاندان سے چار چار لوگ بھی انتخابات میں اتر آئے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ناشنل اسیمبلی کی طرح اب جمع کشمیر میں بھی جب ڈی ڈی سیہ بنیں گی تو اس میں ایک ہی خاندان کے چار پانچ لوگ ہوں گے ان انتخابات میں ناشنل کانفرنس نے اتر کر تھل تھلی مچا دی ہے سیاسی حلقوں میں لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اس چیز کی توقع کسی کو نہیں تھی اب کسی میں کون لوگ آتے ہیں اسی فر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ناشنل کانفرنس کے رہنما اور ساتھ میں رجوری پنچ کی ایک طاقتور آواز ریٹائیڈ سبجج مزفر اقبال خان سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت تینے کے لئے شکریہ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاندان خانوادے پورے پورے جو ہیں وہ ان انتخابات میں اتر آئے ہیں کہ بھئے ڈی ڈی سی کے اوپر جو ہے ہمارا ہی قبضہ رہنا چاہیے ہم ایم ایل اے کی کرشی پر بھی ہم ہی بیٹھیں گے اور ڈی ڈی سی کی کرشی پر بھی ہم ہی بیٹھیں گے تو خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی ذاتی رائے اس پر کیا ہے اس کے بعد آپ کی سیاست پر آئیں گے دیکھو ڈیمکریسی کے ایک فلپ سائیڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی پابندی اگر چاچا ہے تو بتیجے کا بھی حق ہے اور الٹی میٹلی جو ہے پاور لوگوں کے پاس ہے لوگ کس کو پسند کریں گے لوگ کس کو چنیں گے الیکشن لڑنا جو ہے وہ جمہوری حق ہے ہر آدمی کا اور آئینی حق بھی ہے لڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے مرحبا آپ کا کہنا بھی درست ہے کہ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ایک ہی فیملی کے چاچا بتیجہ ماما بھانجا لڑ رہے ہیں تو یہ جمہوریت کی ایک خوبصورتی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور فلپ سائیڈ بھی ہے کہ بھئی اسے تھوڑا سی رفٹس بڑھتی ہیں لیکن یہ کوالٹی بھی ہے اور جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ جمہوریت میں الیکشن میں حصہ نہیں سکے گریب امیر کسی ذات پات کا ہو تو اس کا یہ حق ہے قانونی حق ہے آئینی حق ہے جمہوری حق جیسے آپ نے کہا کہ جمہوری حق ہے اگر تمام مسلمان ممالک کی طرف دیکھا جائے یا جو ملک خود کو اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک کہتے ہیں ان تمام ممالک میں اببا جی فوت ہوتے ہیں تو ان کی جگہ پر بیٹے آ کر بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں دیکھا جائے تو ایک گھر ایسا بھی ہے جس میں باپ بیٹا داماد بہو اپنی بیٹی اس کے بعد ان کی اہلیہ پورے کا پورا خاندان جو ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہیں اور کیا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں وہ کسی کو معلوم نہیں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو خاندانی راج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اس اکثریت میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ایک ایک خاندان کے چار چار لوگ وہی انتخابات میں اتریں گے ورکر کا کوئی حق نہیں وہ جو بیچارہ جھنڈا لے کر پوری زندگی مردہ بات زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے اس کا کوئی حق نہیں جو پارٹی کے لئے مار کھاتا ہے اس کے لئے کوئی حق نہیں جو پارٹی کے لئے دن رات ایک کرتا ہے اس کے لئے کوئی حق نہیں دیکھیں میں اس سے میں آپ سے اتفاق اس لئے نہیں کروں گا کہ آلٹی میٹلی چننے والے لوگ ہی ہیں اور یہ جو ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بتی جا بھان جا یہ خالی آپ کہو گے کہ ہمارے پروسی ملک میں ہے ایسا نہیں ہے ہر جگہ ہے یہ ہمارے یہاں بھی ہے یہاں بھی ابظاہر سی بات ہے اگر باپ کی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں تو لوگوں کے تائیں لوگوں کے ڈیویلمنٹ کے لیے خاندان کے لیے یا علاقے کے لیے یا کسی کمیٹی کے لیے اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے ان کی تعمیر اور ترقی میں اس نے کوئی حصہ لیا ہے یا بڑھ چڑھ کے اس نے کام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بیٹا اس کو کلٹیویٹ کرتا ہے لیکن الٹی میٹلی پاور تو لوگوں کے پاس ہے پاور جو ہے وہ آپ کہو گے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو جانے سے میں جیت نہیں جاؤں گا یا میں کہوں گا کہ میرا خاندان جو تھا وہ پہلے الیکشن لڑتا رہا تو میں بھی لڑوں گا تو میں جیت جاؤں گا لوگوں کی چائز ہے الٹی میٹلی پاور جو ہے ڈیموکریسی میں وہ عام آدمی کے پاس ہے اب یہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے اس میں میں کسی ایک پارٹی کو تو نہیں مرضی ارام اس کو الزام دوں گا اس کا لیکن ایک جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہماری جو پولٹکس رہی بڑے سگیر کی پوری وہ کاسٹ بیسٹ رہی اس نے ہمیں سب سے زیادہ ڈیمیج کیا اس سے زیادہ کے جو آپ کہیں گے کہ خاندانی پولٹکس جو چلتی رہی خانوادے کی میرا باپ تھا میرا دادا تھا میرا دادا سر پینچ تھا پینچ تھا تو میں بنوں گا اس نے اتنا نقصان نہیں کیا ہماری جو غریت میں جتنا نقصان یہاں کی کاسٹ بیسٹ اور ریجن بیسٹ پولٹکس نے کیا اور ریجنل بیسٹ ریجنل بیسٹ بھی جو سیاست تھی اس نے بھی ہمارا نقصان کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جس قوم کے رہبروں نے مذہب کا استعمال کیا اس مذہب کے استعمال سے یہ انشور کیا کہ ان کی نیچے جو قوم ہے اس قوم کے اندر سے کوئی رہنما رہبر کبھی پیدا نہ ہو اب جب ایک موقع ملا تھا کہ ڈی ڈی سی میں یہ ہوگا وہاں پر بھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے دمدار لوگوں کو اتار آئیں اگر دمدار لوگ نہیں ملے تو ان کے خاندان والوں کو اتار آئیں اس میں آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ سب سے سر فیرست ہے آگے آگے میں کوئی کسی محصوص پارٹی کا نام تو نہیں لوں گا دمدار لوگوں کے ہونے سے آدمی کہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا وہ تو پاسیبل نہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے لڑنا الیکشن کوئی کسی کو روک نہیں سکتا لیکن آپ لوگوں نے ڈر تو پیدا کر دیا کہ مسلمانوں جاگ جاؤ اگر آپ جاگو گے نہیں تو یہاں ڈلی بومبے اور پتہ نہیں یو پی بحار سے لوگ آ کر آپ کے اوپر قابض ہو جائیں گے اور آپ ظلم الستم کا شکار ہوں گے یہ ڈر تو آپ نے پیدا کر دیا بلکل میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم نے ڈر پیدا کیا ڈر مسلمانوں کے دل میں کوئی نہیں پیدا کیا بلکہ جمہو کشمیر کی عوام کے دل میں یہ خودی خوف پیدا ہے یہ مت کہو کہ ہم نے مسلمان جمہو کشمیر کے لوگ جس میں ہندو بھی شمار ہیں ہندو زیدہ خوف زیدہ ہے آج مسلمان سے میں آپ کو حقیقت بتاؤں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھ سے بھی زیدہ ہے آج جمہو پروونس کا جو بشندہ ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے وہ ضرور پریشان ہے اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اب اس کو کوئی جسٹیفکیشن آئے میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی دے جو آج کی ڈیٹ میں ہیں برسر اقتدار ہیں ان لوگوں نے آج سے مضبط پانچ اگست کے بعد امیجیٹلی کہا تھا کہ ہم آپ کی زمین کی پروٹیکشن بھی آپ کو دیں گے ہم آپ کے جاب کی پروٹیکشن بھی دیں گے ہم آپ کی سٹیٹ ہڈ بھی واپس کریں گے اور میں نے خود سنا انٹرویو جو انہوں نے بی جے پی نے جو پارٹی ہاں بنائی اپنی پارٹی اب وہ اپنی ہے یا پرائی ہے وہ تو لوگ بتائیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہوئی کہ بھئی ہم آپ کو سٹیٹ ہڈ بھی واپس کر رہے ہیں ہم اپنی جتنی ریاستیں باقی ہیں جن کو یہ مرات یہ نہیں کہ خالی جمہو کشمیر میں ہے میں کبھی کبھی بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سنتے ہوئے کہ کچھ لوگ چینل پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی اگر ہم ہم دلی میں جگہ لے سکتے تو دلی والا جمہو میں کیوں نہیں لے سکتا بھئی میں ان سے یہ پوچھتا ہوں آپ شملہ میں کیوں نہیں لے سکتے آپ نار تھیشت میں کیوں نہیں لے سکتے رہا سوال نوکریوں کا آپ کی ہی جہاں سرکار ہے آپ ایم پی میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ ریزرگ کرو لوکل کے لیے ٹھیک وہ ہریانہ میں ہو ہریانہ میں ہریانہ میں سرکار ان کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پچھتر پرسنٹ جو ہے نوکریوں وہاں ریزرگ کریں گے وہاں کے لوکل کے لیے یہاں تو سو فیصی دی ریزرگ کہاں ریزرگ ہیں مجھے بتاؤنا کہاں ریزرگ ہیں آپ کیسے مجھے مجھے کنونس کرو ریزرگ کہاں ہے سو پرسنٹ یہاں یہاں آپ نے جو کھڑکی کھول کے رکھی ہے اس نے ریزرگ نہیں اس نے ہمیں مطلب دیوار کے ساتھ دکیل دیا اب ہمیں دیوار ہی گرنی ہے اور کچھ پیسے جگہ نہیں رہی آپ نے کہا کہ یہاں جو آدمی پندرہ سال سے رہ رہا ہے یہاں جتنی جمعو کی پاپولیشن ہے اس سے دگنی پاپولیشن باہر کی جو یہاں تیس تیس سالوں سے رہ رہی ہے آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے پھر یہاں سے جو پڑکے گئے ہیں جتنے فورسز کے لوگ امپلائیز یا کسی نے آ کر یہاں جو دسمی پاس کی وہ بہت بڑی تعداد ہے سب لوگ واپس آئیں گے اپلائی تو کریں گے جمعو کشمیر کی نہیں ہے انیمپلائیمنٹ اتنی ہے کہ آپ یو پی میں جاؤ گے پی ایچ ڈی والا رکشہ چلا رہا ہے وہ آن لائن اپلائی کرے گا وہ فورت کلاس کے لئے بھی اپلائی کرے گا اگر اس کا یہاں بنتا ہے کچھ آپ نے ڈومیسائل کا ایک ڈھونگ کیا کہا جی ڈومیسائل چاہیے جب زمین کی معاملہ آیا تو کہا جی ڈومیسائل کی ضرورت ہی نہیں لیکن آپ تو ڈومیسائل مانگی نہیں رہے آپ نے ڈومیسائل کو طاقتور کرنے کی بات تو کری نہیں رہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو پانچ اگست سے پہلے جو ہماری پوزیشن تھی وہ واپس کرو مظفر صاحب آپ نے کہا کہ پانچ اگست سے پہلے پوزیشن واپس کرو یہی آپ کا نعرہ جو ہے وہ ڈی ڈی سی کے انتخابات میں بھی ہے شیخ محمد عبداللہ سے بڑی قداور شخصیت اس وقت جمع کشمیر میں کوئی بھی نہیں وہ گھڑی کی سوئیاں واپس نہیں کرا سکے مظفر شاہ نے کہا گھڑی ٹوٹ گئی ہو تو اس کی جو ہے وہ سوئیاں ریپیئر کی جا سکتی ہیں ٹوٹی ہوئی گھڑی کی اگر آپ سوئیاں بھی ریپیئر کریں گے تو وقت واپس نہیں آئے گا صرف آپ اپنے دل کو بھیلانے کے لئے وہ سوئیاں وہاں پہنچا سکتے ہیں تو جب شیخ محمد عبداللہ نہیں کر سکے تو آپ کی پارٹی دوبارہ سے لوگوں کو وہی خواب کیوں دکھا رہی ہے جو خواب شرمندہ اعتابیر ہو ہی نہیں سکتا خواب دیکھنا کسی بھی پارٹی کا اور بالخصوص لیڈر کا پر مانتے ہیں شیخ عبداللہ سے بڑا قداور لیڈرس کو کوئی ہے ہی نہیں جو آدمی خواب نہیں دے سکتا جو لیڈر خواب دیکھنا غلط نہیں ہے اب اس میں دسٹنکشن میں آپ کو بتا دوں خواب بیچنا غلط ہے لیڈر خواب نہیں دیکھے گا اپنی قوم کے لئے اپنے علاقے کے لئے لیڈر خواب آج دیکھتا ہے پچاس سال کے بعد کا اور وہ لیڈر لیڈر ہی نہیں ہے جو پچاس سال کے بعد کا خواب نہ دیکھے آپ کے لئے دیڈی سی کے انتخابات کا خواب دیکھ رہے ہیں دیکھو دیڈی سی انتخاب جو ہے وہ کسی پاور کے لئے ہم نے نہیں فیصلہ کیا حالے کے وہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے مگر جو مطلب ہمیں جو انفارمیشن ملی کہ وہ صرف اس پار کے لیے نہیں ہے یہ ایک قسم کا اپنی طاقت دکھانی کہ آپ نے جو فیصلے یہ لیے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہماری ٹاپ لیے ہیں